موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر دو کا لیکچر نمبر ٹونٹی فور ہے اور اس لیکچر میں ہم فنکشنز کی ٹائپس کو سٹیڈی کریں گے پسرے لیکچر میں ہم نے فنکشنز کو دیکھا فنکشنز کی دیفنیشن کو فنکشنز کی اگزیمپل کو اور فنکشنز کی کنڈیشنز کو اور فنکشن اور ریلیشن میں ڈیفرنس کو ٹھیک ہے تو اب ہم اس لیکچر میں فنکشنز کو سٹیڈی کریں گے لیکن اس کی ٹائپس کو ٹھیک ہے ڈیفرنٹ ٹائپس کے فنکشنز ہو سکتے ہیں تو ہم ایک ایک کر کے ان ٹائپس کو ڈسکرس کرتے ہیں سب سے پہلی ٹائپ ہم اس کو کہتے ہیں انٹو فنکشن ٹھیک ہے انٹو فنکشن انٹو فنکشن کیا ہوتا ہے انٹو فنکشن ایسا فنکشن ہوتا ہے ہوتا وہ فنکشن ہی ہے لیکن اس میں آگے سپیشل ٹائپ ہے فنکشن کی ٹھیک ہے تو فنکشن مطلب کہ ایک تو ہونا چاہیے اس کو ریلیشن ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور دوسری چیز کہ وہ ڈومین اس کی جو ہے وہ پہلے سیٹ کے ایکل ہونی چاہیے اور دوسرا تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ پہلے ایلیمنٹ جو ہیں آرڈٹ بیرز کے وہ ریپیٹ نہیں ہونے چاہیے یا دوبارہ نہیں آنا چاہیے ٹھیک ہے تو سیم نہیں ہونے چاہیے کسی بھی دو آرڈٹ بیرز کے پہلے پہلے ایلیمنٹ تو یہ تو فنکشن کی ڈیفنیشن ہوگی اس کے علاوہ کوئی ہم کنڈیشن دیکھتے ہیں جو کہ ڈیفرنٹ کر دیتی ہیں ٹائپس کو ٹھیک ہے فنکشن کی ٹائپس کو آگے کلاسیفائے ہم کر سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے تو وہ کیا ہے کہ فنکشن کی جو کنڈیشن ہیں اس کے علاوہ جو رینج پہ دیکھیں رینج کی بات ہم نے نہیں کی تھی فنکشن کی جو ہم کنڈیشن پڑھ رہے تھے اس میں صرف ڈومین تھا کہ وہ پہلے سیٹ کے ایکول ہونے چاہیے وہ ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد رینج کی ہم نے بات نہیں کی تھی اگر رینج ہم دیکھیں کہ فنکشن کی رینج جو ہے وہ دوسرے سیٹ کے ایکول نہیں ہے ٹھیک ہے مطلب کہ رینج اور فنکشن وہ بی سیٹ کے ایکول دوسرے سیٹ ہم بی کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے اگر اے اور بی دو سیٹ سم نے لی ہوئے تو دوسرے سیٹ کے ایکول نہیں ہے بی کے ایکول نہیں ہے رینج ٹھیک ہے رینج کیا ہوتی ہے کہ جس طرح سے ہم نے دیکھا تھا نا کہ پہلے پہلے elements کو ہم ڈومین کا کہتے ہیں ٹھیک ہے ہر ordered pair کے پہلے پہلے elements کو ہم ڈومین بنا دیتے ہیں اور دوسرے دوسرے جو elements ہوتے ہیں second one elements ٹھیک ہے ہر ایک ordered pair میں وہ range بناتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ range جو ہے وہ function کی ہوتی ہے range اور وہ ایکول نہ ہو بی کے تو وہ function بن جاتا ہے into function ٹھیک ہے یا ہم دوسری طرح سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ range of f جو ہے وہ subset ہونی چاہیے بی کے ٹھیک ہے بی کا subset ہو سکتی ہے یعنی کہ بی میں سے کچھ elements اس میں آ سکتے ہیں لیکن وہ exactly سب کے سب elements بی کے نہیں ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو اس کو ہم diagramatically دیکھ لیتے ہیں کہ diagram سے show کر لیتے ہیں into function تاکہ آپ کو ٹھیک طرح سے اس کا concept سمجھ آجے جس طرح سے یہ ہمارے پاس ایک set ہے ٹھیک ہے اور اس کو میں a set کہہ دیتا ہوں یہ پہلا set ہے اور ہمارے پاس ایک دوسرا set ہے بی set یہ میں تھوڑا ٹھیک کر کے بنا دیتا ہوں یہ ہمارے پاس ہے بی set ٹھیک ہے یہ ہو گیا a set یہ ہو گیا b set اب اگر اس کے elements a set کے elements کیا ہیں one three اور five ٹھیک ہے یہ اگر ہمارے پاس a set کے elements ہیں اور b set کے elements پہ ہم اس طرح سے randomly لے لیتے ہیں two four six eight ٹھیک ہے تو یہ مارے پاس دو elements ہیں ایک a set ہے جس کے elements one three five ہیں اور b set ہے اس کے elements کے ہیں two four six eight اور ان دونوں کے درمیان relation کیا ہے وہ میں ڈیفرنٹ کلر سے ڈراؤ کر دیتا ہوں یہ one جو ہے وہ map کر رہا ہے کس کے اوپر two کے اوپر اس طرح سے three four کے ساتھ audit pair بنا رہا ہے اور five six کے ساتھ audit pair بنا رہا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کا اگر relation ہو ان دونوں کے درمیان ٹھیک ہے دونوں sets کے درمیان تو ہمارے پاس into function بنتا ہے یہ into function کیسے ہے اچھا پہلے تو دیکھتے ہیں یہ function ہے بھی یا نہیں ہے ٹھیک ہے سب سے پہلی بات کہ یہ relation ہونے چاہیے ٹھیک ہے relation بالکل یہ relation ہے ٹھیک ہے اور دوسرا دوسری condition کیا ہوتی ہے function کی کہ اس میں domain جو ہے domain آپ دیکھیں تو یہ elements بن رہے ہیں one three five تینوں کے تینوں elements آ رہے ہیں ٹھیک ہے وہ a کے ہی equal ہیں یعنی کہ a set کے ہی under like کر رہے ہیں وہ سب کے سب ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ third condition کیا تھی کہ repeat نہیں کرنے چاہیئے اب یہاں سے دیکھیں اگر میں یہاں سے ایک اور اس طرح سے میں draw کرتا ہوں تو یہ repetition ہو رہی ہے ایک جو ہے connection بن رہا ہے one کا two کے ساتھ اور one کا four کے ساتھ بھی ٹھیک ہے یہ repetition اور یہ نا اس طرح سے وہ function نہیں ہوتا پھر ٹھیک ہے اس کو ہم delete کر دیتے ہیں اب اس میں سے میں ordered pairs اگر بنانا چاہوں کہ اس طرح سے one کا two کے ساتھ ہے one two اور three کا four کے ساتھ ہے اور five کا six کے ساتھ ہے اس طرح سے یہ ordered pairs بن رہے ہیں ٹھیک ہے connection آپ اس میں بن گئے تو اس میں دیکھیں کہ کوئی بھی پہلا element واپس دوبارہ نہیں آرہا یعنی کہ repeat نہیں ہو رہا تو یہ کیا ہے یہ ایک function ہے تینوں conditions ہم نے دیکھ لی اب اس کے علاوہ ایک اور چیز آپ اس میں دیکھیں کہ range جو ہے وہ b set کے equal نہیں ہے range کیا ہے two ہے four ہے اور six ہے ٹھیک ہے two four اور six یہ اس function کی range ہے ٹھیک ہے range ہی آگی function کی اب b set کیا ہے b set equal ہے two four six اور eight کے equal ہے ٹھیک ہے اب اس میں missing ہے six تو eight missing ہے ٹھیک ہے range میں یعنی کہ exactly b کے equal نہیں ہے is not equal to b تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ into function ہے ایک function کی type ہے into ٹھیک ہے تو یہاں سے یہ تو ایک ہم نے type پڑھ لی اب ہم آتے ہیں next type کی اوپر ایک اور type ہے function کی جو کہ ہے onto function یا اس کو surjective بھی کہا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں لکھ دیتا ہوں onto function اچھا اس میں کیا ہوتا ہے جس طرح سے ہم نے پچھلی type میں دیکھا تھا کہ range جو ہے function کی وہ b کے equal نہیں ہونی چاہیے اب یہاں پر کیا ہے range b کے equal ہو تو جا کے onto function بن جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اس کے opposite ہے تو range جو ہے range of function is equal to b set ہونا چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر element جو ہے b کا وہ image ہے a کا ٹھیک ہے تو جس طرح سے میں اس کو بھی diagramatically draw کر دیتا ہوں ایک a set ہم لے لیتے ہیں یہ a set ہے اور اسی طرح سے b set بھی ہم لے لیتے ہیں یہ ہے ہمارے پاس b set اب اس میں کیا ہے اس کے element وہی example جو ہم نے children father کی لیتی اس طرح سے لیتے ہیں c1 c2 اور c3 ٹھیک ہے اور یہاں پر کیا تھا اس set میں m1 اور m2 یہ ہمارے پاس دو set آگے ٹھیک ہے اب ان میں ہم connection بناتے ہیں وہ میں different color سے بنا دیتا ہوں c1 کا connection تھا m1 کے ساتھ اور c2 کا بھی connection کس کے ساتھ m2 کے ساتھ اس کے علاوہ c3 کا connection کس کے ساتھ تھا relation m2 کے ساتھ تو یہاں پر آپ دیکھیں یہ ہمارے پاس function بن رہا ہے یہ function کیوں کس طرح سے بن رہا ہے کہ پہلا یہ ایک تو یہ relation ہے دوسرا یہ کہ domain جو ہے function function کی وہ a کے equal ہے ٹھیک ہے آپ اس کو ordered pairs میں لکھ کے دیکھ لیں کیا بنتے ہیں ordered pairs c1 اور m1 اس کے بعد c2 اور m1 c2 m1 اور اس کے بعد ہے c3 m2 یہ مربع set بنتا ہے function کا ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ دیکھیں تو c1 c2 c3 domain ہے جو کہ equal ہے a کے اور repetition بھی نہیں ہو رہی c1 دوبارہ نہیں کہیں آرہا c2 بھی دوبارہ کہیں نہیں آرہا c3 بھی دوبارہ کسی ordered pair میں نہیں آرہا تو اس کے علاوہ range آپ دیکھیں range کیا ہے m1 اور m2 ٹھیک ہے range is equal to کیا ہے ہے b set بھی equal ہے m1 اور m2 کے ٹھیک ہے یعنی کہ range جو ہے function کی equal ہے b کے تو یہ جب condition satisfy کر رہی ہوگی تو ہم اس کو کہیں onto function یا پھر اس کو کہا جاتا surjective function ٹھیک ہے اچھا ان دونوں میں into اور onto میں یہ difference ہوا کہ into function میں یہ ہوتا ہے کہ range b equal نہیں ہوتی یعنی دوسرے set equal نہیں ہوتی اور اس میں range دوسرے set equal ہوتی ہے ٹھیک ہے اب ہم third جو ہے ہماری type اس پہ آتے ہیں third type ہے one to one and into function ٹھیک ہے one to one ہم اس طرح سے لگتے ہیں one two one ٹھیک one to ساتھ into function اب اس میں کیا ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے باس ایک تو into function کی characteristic ہونے چاہیے مطلب کہ range کے equal نہیں ہونا چاہیے صحیح ہے یعنی کہ function کی range جو ہے وہ b set کے equal نہیں ہونی چاہیے دوسرا one to one connection ہونے چاہیے one to one connection مطلب کہ جو range جو ہے اس میں کوئی element repeat نہیں کرنا چاہیے مطلب کہ second element جو ہے وہ اور کسی بھی ordered pair کا وہ دوبارہ سے کسی اور ordered pair میں نہیں آنا چاہیے ہے سیکنڈ element ٹھیک ہے تو ہم اس کو بھی diagram دیکھ لیتے ہیں ایک میں set لیتا ہوں یہ a set ٹھیک ہے اور یہ set میں لیتا ہوں b set یہ دو set ہم ہم روپس آگے ایک ہے a set اور ایک ہے b set اب اس کے element ہم لے لیتے ہیں one اور two ٹھیک ہے اور اس کے element ہم لے لیتے ہیں a b c اور ان دونوں کے درمیان ہم connection بنا دیتے ہیں one کا a کے ساتھ two کا b کے ساتھ ٹھیک ہے اور یہاں پر c جو ہے b set میں رہ گیا مطلب کہ range جو ہے b set کے equal نہیں آئی اب یہاں سے ہم اس کے audit pair پر لکھ دیکھ سکتے ہیں one کا a کے ساتھ ہے اور two کا b کے ساتھ ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے دیکھیں تو a اور b کی range ہے ٹھیک ہے function یہ function set ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر range کس کے equal ہے range is equal to ہے a b ٹھیک ہے جبکہ b set kis کے equal ہے a b اور c کے ٹھیک ہے تو یعنی کہ range جو ہے وہ equal نہیں ہے b set کے یہ into function کی یعنی condition ہوگی نا ابھی ہم نے into function کی condition دیکھی اس کے ساتھ ساتھ کیا ہونا چاہیے کہ b جو range جو ہے یعنی second element جو ہیں وہ repeat نہیں ہونے چاہیے مطلب کہ اگر اس audit pair میں a as a second element آ چک ہے تو کسی اور audit pair میں a as a second element نہیں آنے چاہیے تا ٹھیک ہے تو یہ different ہونے چاہیے تو یہ condition ہوتی ہے one to one کی یعنی کہ صرف ایک کے ساتھ connection ہوگا کسی ایک کے ساتھ ہوگا اس کا بھی کسی ایک کے ساتھ ہوگا اس کو کہتے ہیں one to one correspondence بھی کہا جا سکتے ہیں اور یہاں پر ہم اس کو کہتے ہیں one to one and into function اچھا اب ایک چیز آپ کو confuse کری ہوگی کہ into اور one to one میں کیا فرق ہے وہی condition کے وہ بھی یہ repeat نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو ہم into function پر دوبارہ دیکھتے ہیں کہ into function جو ہم نے پڑھا ہے اب یہ دیکھیں یہ بھی one to one ہے ٹھیک one to one and into function یہ بھی one to one and into function ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں پر آپ دیکھیں تو کوئی بھی range کا element جو ہے یعنی second element repeat نہیں ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی one to one کی condition کو satisfy کرتے تو یہ بھی one to one اس کو کہ سکتے ہیں اچھا لیکن one to one اور اس میں کیا فرق ہے اگر میں یہاں سے کرتا ہوں کہ اس کا میں اس کے ساتھ لے لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس کو میں ساتھ لے لیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ into function کو satisfy کر رہے دیکھ لیتے کہ ایک تو یہ ہے کہ range وہ equal نہیں ہے اس کے میں لکھتے تا ہوں دوبارہ سے audit pairs audit pairs اس کے کیا بنتے ہیں ایک اور audit pair بن جائے گا one کا four کے ساتھ one کا four کے ساتھ تو یہ ہمارے پاس بن جاتا ہے یہ ویلہ combination ٹھیک ہے اچھا اب اس میں دیکھیں تو ہمارے پاس 20 set کے equal آرہی range کیا اس کی بن سکس ٹھیک ہے یہ four دوبارہ آرہ ہے تو اس کو میں دوبارہ نہیں لکھوں گا تو یہ ہمارے پاس range بن رہی ہے جب ہمارے پاس 20 set کے 246 اور 8 ٹھیک ہے مطلب کہ range جو ہے وہ 20 set کے equal نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ into function کی جو condition ہے وہ satisfy ہو چکی ہے لیکن یہ one to one کیوں نہیں ہے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں one to one اس لئے نہیں ہے کیونکہ یہ دیکھیں second element ہم نے کیا کہا تھا second element کسی بھی audit pair کا repeat نہیں ہو رہے چاہیے یہ four کو دیکھیں تو یہ دوبارہ اس audit pair میں as a second element آرہا ہے ٹھیک ہے یعنی range کا element repeat ہو رہا تو یہ one to one کے یعنی اس کو satisfy بھی ہے اور ساتھ میں one to one function بھی ہے ٹھیک ہے اس میں range کا element کوئی repeat نہیں ہو رہا second element کسی audit pair کا repeat نہیں ہو رہا اچھا اب ہم next type کے اوپر آتے ہیں next type ہے ہمارے پاس one to one one to one and on to function پہلے ہم نے کون سا دیکھا one to one and into function ٹھیک ہے اب ہم دیکھیں کہ one to one and on to function نام سے ظاہر ہے جس طرح سے پچھلا تھا کہ یہ تو on to function ہوگا ٹھیک ہے اور ساتھ میں one to one کی characteristics میں ہوں گی example سے سمجھ تھے دو sets میں لے لیتا ہوں ایک set ہم لے لیتے ہیں a set ٹھیک ہے اس کے elements ہیں a b اور c اسی طرح سے b set ہم لے لیتے ہیں یہ b set ہے اس کے elements ہم لے لیتے ہیں x y z بھی اچھا اب ہم نے کرنا یہ ہے on to function on to function کیا ہوتا ہے پہلی بات یہ ہے کہ on to function ہوئے چاہیے اس کے بعد ہم one to one کو بھی دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو on to function میں یہ ہوتا ہے کہ range جو ہے وہ equal ہوتی ہے b set کے مطلب کہ کوئی element بچنا نہیں چاہیے b میں سے ٹھیک ہے جو کہ connection نہ بنا رہا ٹھیک ہے تو a کا let's suppose میں بنا دیتا ہوں x کے ساتھ بلکہ اس کو ہم ایسا کرتے ہیں کہ z کے ساتھ بنا دیتے ہیں تھوڑا سا different ہو جائے یہ z کے ساتھ بنا دیا b کا میں بنا دیتا ہوں x کے ساتھ یہ اور z کا y کے ساتھ بنا دیتا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں سے آپ دیکھیں تو یہ ایک function ہے صحیح ہے اس میں range جو ہے وہ کس کے equal ہے x y اور z کے ٹھیک ہے یہ range ہے کیوں کیونکہ اس کے audit pairs لکھ دیتا ہوں audit pairs function کے بنتے ہیں جی ایک a z کے ساتھ ہے اور b x کے ساتھ اور c کا y کے ساتھ c کا y کے ساتھ یہ ہمارے پاس function بن گیا اور اس میں آپ دیکھیں range range second elements z x y x y z range ہے تو b set اگر آپ دیکھیں تو b set میں بھی یہ element شامل x y اور z ٹھیک ہے اس کو small x کر دیتے ہیں اس طرح سے تو یہ یہ ہمارے پاس جو ہے b set ہے اور یہ ہمارے پاس range ہے مطلب range range equal b set کے تو یہ کس کی condition ہوتی ہے on to function کی ٹھیک ہے on to function ہو گیا اس کے ساتھ one to one بھی ہونا چاہیے one to one میں کیا ہوتا ہے کہ range کا کوئی element repeat نہیں ہونا چاہیے مطلب کہ ordered pairs میں second element دوبارہ سے کسی اور ordered pair میں نہیں آنا چاہیے یہ z ہے ٹھیک ہے z دوبارہ کہیں آرہ نہیں آرہا یہ x second element تو کسی اور order pair میں آرہ نہیں آرہ یہ y ہے تو y کسی اور order pair میں آرہ نہیں آرہ مطلب کہ range کے elements یا second element of order pairs repeat نہیں ہو رہے تو یہ one to one بھی ہے ٹھیک ہے تو one to one and onto function کا combination جس کو ہم کہتے ہیں one to one and onto function ٹھیک ہے تو یہ مرپس ایک function ہو گیا اس کے بعد set builder notation وہ پہلے دیکھ چکے ہیں کیا ہوتا ہے ایک function کے لیے ٹھیک ہے اسی chapter کے شروع میں وہ ہوتا ہے اس کے علاوہ linear and quadratic function کیا ہوتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سے دیکھ لیتے linear function linear کیا ہوتا ہے ایک straight linear کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک straight چیز جو بھی ہو اس کو linear کہا جا سکتا ہے تو ایک straight line کی equation میں لکھ دیتا ہوں straight line کی equation ہوتی y is equal to mx plus c یہ straight line کی equation ہے تو اگر میں اس کو set builder notation میں لکھنا چاہوں ٹھیک ہے تو وہ کی طرح لکھوں گا x y such that y is equal to mx plus c یہ ہمارا بس function بن گیا ٹھیک ہے یہ میں set builder notation میں لکھ دیا تو اس کو کہا جاتا ہے linear function یہ کیا ہے linear function یہ linear function کیوں ہے کیوں کہ اس کو اگر draw کر دیکھیں تو یہ straight line بنتی ہے ایک straight line کی equation کو یا ایک straight line کے function کو کہا جاتا ہے linear function جس سے ایک straight line بن رہی ہو ٹھیک ہے جو کہ geometrically اس کو represent کریں تو ایک straight line بنیں اس function کو کہا جاتا ہے linear function جس کو آگے جا کر detail میں discuss کریں second year کی mathematics سمیں ٹھیک ہے second year mathematics کا fourth chapter ہے جو کہ linear equalities بھی آجاتی ہیں اس میں اور اس کی graphical representation بھی آجاتی ہے اور geometrically ہم اس کو دیکھتے ہیں سلوپ بھی آئیں گی اس کے ٹھیک ہے اب اس کو simple آپ یہ یہ پر سمجھ لیں کہ y is equal to mx plus c یعنی y اس میں function value ہے is equal to m slope ہے کوئی constant ہوگا ٹھیک ہے اور کوئی constant value ہوگی ساتھ میں x variable input domain اسے کہا جا سکتا جس پر depend کر رہا ہے function plus c c بھی constant ہے ٹھیک ہے تو ابھی تک اس کو اپنے mind میں یہ رکھ لیں کہ linear line equation اس کہا جاتا ہے اور اس کے function کو کہا جائے linear function اور quadratic function کیا ہوتا ہے quadratic میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک shape بن آپ نے پہلے بھی دیکھی ہوگی اس کی general form میں لکھ دیتا ہوں وہ ہوتی ہے ax square plus bx plus c یہ quadratic equation ہے ٹھیک ہے اس کو میں set filter notation میں لکھنا چاہوں اس function کو تو میں کیا لکھوں گا x y کا ordered pair ایسا ہونا چاہیے such that y is equal to ax plus bx plus c ٹھیک ہے تو اس function کو ہم کیا کہیں quadratic function quadratic function ٹھیک ہے کیونکہ اس پہ second degree آتی ہے اس پہ اس کو quadratic کہا جاتا ہے تو اس کو بھی آگے ہم جو ہے chapter number six میں جا کے details study کریں گے chapter number six ہوگا fse part two کا ٹھیک ہے یعنی کہ second year کی chapter number six میں quadratic equation کو details study کریں کہ ابھی صرف آپ یہ سمجھ لیں quadratic equation جو آپ نے پڑھی ہے وہ quadratic function کو represent کر رہی ہوتی ہے اچھا اب ہم آتے ہیں inverse of function ایک function کا inverse کیا ہوتا ہے ایک function ہم نے دیکھا کہ ordered pairs میں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس ordered pairs کے اندر دو elements ہوتے ہیں یعنی کہ ہم اس کو ایک example کے طور پر سمجھ تے ہیں کہ ہم پاس ایک function ہے 1 1 ٹھیک ہے یہ ordered pair ہے اس کے علاوہ میں یہاں پر لکھتا ہوں 2 4 یہ ordered pair ہے اس کے علاوہ 3 9 اور 4 16 یہ ہمارے پاس کیا ہے ایک function ہے اگر ہم نے اس کا inverse فائنڈ کرنا ہے تو کیا ہوگا کہ ان ordered pairs کو change کر دو مطلب کہ elements کو interchange کر دو 4 پہلے لکھ دیتے ہیں اور 2 بعد میں لکھ دیتے ہیں 9 پہلے لکھ دیتے ہیں 3 بعد میں لکھ دیتے ہیں اس طرح سے F inverse کے equal ہوگا ٹھیک ہے simply کیا ہے inverse کہ ordered pairs کے elements کو interchange کر دینا is the inverse of function ٹھیک ہے تو یہ ہم نے سب concepts دیکھ لئے ہیں types بھی دیکھ لئے functions کی function کو study کر لیا relation کو study کر لیا تو اب ہم ان سب چیزوں کو ان سب concepts کو exercise 2.6 میں use کریں گے ٹھیک ہے تو next lecture سے ہم exercise 2.6 کو start کریں گے یہاں پر اس lecture کو ختم کرتے